بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ادرک 1 ٹی سپون لسن 1 ٹی سپون اور ہری میرچ دو عدد ہری میتھی 100 گرام میتھی کو میں نے دھو کر بوائل کر لیا ہے آپ فریش میتھی بھی یوز کر سکتے ہیں 3 ٹی بل سپون آئل آٹا گوننے کے لئے ہمیں 3 ٹی بل سپون آئل کی بھی ضرورت ہوگی بیسن 2 ٹی بل سپون چلیے اب ہم آٹا گون لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں 100 گرام آٹا چاہیے اس میں ڈالیں دو چمچ بیسن اب ہم اس میں زیرہ نمک اور اجوائن کو شامل کر دیں گے لال مرچ کا پاورڈر 1 ٹی سپون دو عدد چاپ ہری میرچ 1 ٹی سپون ادرک کا پیسٹ 1 ٹی سپون گارلک پیسٹ 100 گرام میتھی 3 ٹی بل سپون آئل اب ہم ان تمام چیزوں کو بیچ میں مکس کر دیں گے اور آٹے کے ساتھ ہی ہم اسے گون دیں گے ہمیں پانی کے ساتھ آٹے کو اچھی طرح سے گون د لینا ہے 4-5 منٹ تک آٹے کو گون دیں تاکہ آٹا سافٹ ہو جائے ہاتھ جب آپ کے ڈرائے ہو جائیں تو آپ تھوڑا پانی لے لیں ہاتھ گیلے کریں اور پھر سے آٹے کو گون دیں اچھی طرح سے یہ دیکھیں اب ہمارا آٹا بلکل تیار ہو گیا ہے اس ٹائم میں اب آپ نے آٹے پر تھوڑا سا آئل لگا دینا ہے اس سے آٹا سافٹ رہتا ہے آدھے گھنٹے کے لیے آپ آٹے کو ایسے ہی چھوڑ دیں آدھے گھنٹے کے بعد ہم پھر اس کے پراؤٹے بنائیں گے چلیے اب ہم آٹے سے پیڑے بنا لیتے ہیں آپ تمام پیڑے ایک دفعہ تیار کر لیں اور پھر انہیں بیل کر مختلف شیپ دے دیں جیسے یہ میں ایک جیسے کون شیپ میں آپ ایک پراؤٹہ بنا رہی ہوں اور اسی طرح سے آپ اپنی مرضی سے مختلف شیپ میں پراؤٹے بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے ہم ایک اور پروٹی بیل لیتے ہیں اور اسے ہم لچے دار پراؤٹے کی شیپ دے دیتے ہیں میڈیم ہیٹ کر کے اب آپ پراؤٹے کو توے پہ ڈال دیں اور ایک طرف سے تھوڑا سا پکنے دیں پانچ سات سیکنڈ کے بعد آپ اس کی سائیڈ چینج کر دیں اور اس پر آئل لگائیں پانچ سات سیکنڈ کے بعد روٹی کو پلٹا دیں اور اب اس سائیڈ پہ بھی آپ آئل لگائیں یہ دیکھئے پراؤٹے پر گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے اور یہ میتھی کے پراؤٹے یہ دیکھئے بلکل تیار ہو گئے ہیں اب آپ نے اسی طرح سے باقی پراؤٹوں کو بھی بیل کر تیار کر لینا ہے یہ دیکھئے پراؤٹوں کی لکل بہت اچھی آ رہی ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے آپ ضرور بنائیے گا اور مجھ سے شیئر کیجئے گا کہ پراؤٹوں کی ریسپی آپ کو کیسی لگی